جی مسلمہ کو کیا فائدہ عیسائیوں کے چرچ میں جا کے کیا کرتے ہیں ہم جی سلیب دکھاتے ہیں اور عدتی صاحب کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسے لٹکائے گئے تھے نواب صاحب آپ تو ویسے شریف النفس آدمی معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا ہے یا آپ نے جھوٹ پڑ لیا کہیں پہ نہیں میں نے دیکھا ہے یہ آپ کے خلیفہ جو مسرور احمد صاحب ہیں وہ اٹلی میں چرچ میں گئے تھے یہ تو ہم دی ریکارڈ بات ہے ٹھیک ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ چرچ میں کیونکہ چرچ میں جانا کہاں منع ہے منع تو نہیں ہے اس سے عمومت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے تو الٹا عسائیوں کا ایمان اور پختہ ہوگا یعنی کہ اگر حضرت تیسہ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر دیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ عیسائیوں کا ایمان بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا خیر چلیں آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کے بارے میں تو یہ گزارش ہے کہ ہم اللہ کے فرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد تو خیر ایک طرف رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جس کے بارے میں کوئی بھی خبر ہم تک مصدقہ ذرائع سے پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کسی لمحے میں جو بھی حرکت و سکون آپ کے سامنے آئی ہم اس کو مناتے ہیں آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے محبت کرتے ہیں اور صرف ایک دن نہیں مناتے اور ایک دن صرف جلوس نہیں نکالتے ایک دن صرف حلوے نہیں بانٹتے اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحے لمحے کو سال بھر کے دوران جماعت حمدیہ مناتی ہے اس کی تفصیل کی طرف ہم انشاءاللہ آج کوشش کر رہے ہیں نہیں تو اگلا پروگرام ضرور ہم اس پر تفصیل سے کر رہے ہیں اس میں ضرور سنیے گا لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ تعالیٰ جیس صاحب آپ کی خدمت میں میں ان کا یہ سوال پیش کروں گا کہ عیسائیوں کے چرچ میں کیوں جاتے ہیں انہیں کیوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں یہ چرچ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں بھی ایک چھوٹا ست تفسرہ کر دوں پہلے سوال کے بارے میں انہوں نے بڑا جذباتی رنگ میں سوال کیا ہے کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو بتائیں کہ آپ ملاد کب مناتے ہیں میں ان سے کی خدمت میں ارز کروں گا کہ پہلی بات آپ کی بالکل صحیح عاشق رسول اگر کوئی انگرادیں اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہم سچے عاشق رسول ہیں اور حقیقی عاشق رسول ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہے اور یہ ہے کہ ملاد کب مناتے ہیں ملاد تو ہم مناتے نہیں لیکن حقیقی عاشق کے طور پر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر وقت اور ہر آن ہمارے دل میں بستی ہے اور جماعت کی تاریخی بتاتی ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پیان کی جاتی ہے اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور سارا سال ہوتے ہیں ہم اپنے محبوب کی یاد کے لیے ایک دن کا حد بندی نہیں کرتے ہیں یہ تو عجیب بات لگتی ہے کہ کسی پیارے کو یاد کیا جائے اور ایک دن کیا جائے یہ ایک دفعہ کیا جائے بلکہ محبت کا اور حقیقی محبت ہو تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس اپنے محبوب کو ہمیشہ اجاد رکھا جائے اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مرقد کر کے ساری دنیا میں ہر احمدی ان جلسوں میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اس یاد کو تعدہ رکھتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ہم عیسائیوں کو یہودیوں کو ہندووں کو سکھوں کو باقی مذہب کے لوگوں کو بڑی کسرت کے ساتھ ایسے اجلاسات میں دعوت دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے مقام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ رحمت اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ساری دنیا کے لئے رحمت بن کے آیا اس کے لئے ہم جلسے کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا اس کو منانے کا تعلق یہ سڑکوں پر جلوس نکالنا اور جیسے آپ نے ذکر کی ہے باقی کاروائیاں تو نہیں کرتے جو بیدات میں شامل ہیں لیکن جو حقیقی یاد کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ اکفال سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں اب دوسرا سوال آگیا کہ چرچ میں کیوں جاتے ہیں کیوں ان کو بتاتے ہیں یا والا دیا گیا حضرت خلیفت المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز کے چرچ میں جانے کا بات یہ ہے کہ چرچ میں جانا کس لحاظ سے منع ہے اگر تو انسان وہاں عبادت کے لئے جائے تو لازم بات ہے کہ وہ تو منع ہے اور وہ کوئی بھی نہیں جاتا اور کوئی سچا مسلمان عبادت کرنے کے لئے چرچ نہیں جائے گا مسجد جائے گا یہ تو صحیح بات ہے لیکن آیا عیسائیوں کو تبلیغ کرنا منع ہے کیا آیا اسلام کا پیغام عیسائیوں کے لئے نہیں ہے کیا یہودیوں کی مابت میں جانا منع ہے کیا ہندووں کی عبادت کا میں جانا منع ہے ان کے ٹیمپل میں جانا اسی طرح کسی اور مذہب کے جو بھی عبادت کا ہے اس میں جانا ہرگز منع نہیں ہے اس لئے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی تبلیغ کریں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر چرچ میں کوئی گئے اب جو انہوں نے اتراز اٹھایا کہ یہ حضور وہاں تشریف لے گئے سوال یہ ہے کہ وہ چرٹ تھا یا نہیں تھا ایسی جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کا کپڑا جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مقدس کفن کہلاتا ہے اس کی تاریخی نمائش تھی وہ دیکھنے کے لئے آپ تشریف لے گئے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان کے امائدین کو بتایا گیا کہ دراصل یہ کفن مسیح اس بات کی علامت ہے اور اسے کیا ثابت ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی پر مر گئے اور کفن مسیح کی شہادت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ بیوشی کی آلت میں تھے ان کو لپیٹا گیا اور یہ کفن کی تحقیق ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس وقت ان کے جسم جو کون ورہ نکلا تو یہ کفن مسیح تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی پر فوت نہیں ہوئے تو اس حوالے سے اگر حضور نے وہاں کے جو عیسائی سربراہ تھے کارکنان تھے دیگر لوگ موجود تھے اور بڑے اعلی چوٹی کے مہندگان وہاں پر موجود تھے ان کو اگر یہ بات بتائی ہے یہ اسلام کا پیغام آپ نے دیا قرآن مجید کا پیغام آپ نے دیا تو ہرہ جا کر پیغام دینا یہ تو جماعت احمدیہ کا شعار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ تھا آپ نے نجران کے عیسائیوں کو تبلیغ نہیں کی تھی اپنی مسجد میں بلا کر مسجد میں بٹھا کر ان کو اسلام کا پیغام نہیں دیا تھا اور آپ نے خطوط نہیں لکھے باقی بادشاہوں کو ہرے کو پیغام دیئے تو اس لحاظ سے اسلام کی تبلیغ جو آج جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ اکفل سے طورہ امتیاز ہے اس کے لیے جہاں بھی آدمی جاتا ہے اس میں جانا مطلق منع نہیں جا کر ان کی عبادتوں میں شامل ہونا ان کے پیچھے عبادت کرنا یہ بات تو منع ہے اور کبھی بے اللہ تعالیٰ سے کوئی احمدی اس میں شامل نہیں ہوتا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور ایک سے پہلے کہ ہم سریعہ خان صاحبہ سے بات کریں